کسی سنگ کے ساتھ جوڑنے سے بہتر ہے میں انہیں اب بھیارتی اپرسکشو بولو تصویریں آپ سبی کے بیچ رکھوں گا ان لوگ ہی پرشے سے شروعات کریں گے اس کے بعد ان کی بات جانے گے کیا ہے تو سب سے پہلے آپ سے پرشے کرتا ہوں اپنا نام اور ڈیزگنیشن بتائیں سر میرا نام جگدیش پریال ہے اور ہماری جو یونین بنی ہے اس میں میں سچی بھوں آج آپ لوگ دورہ پھر سے مدہ اٹھایا جا رہا ہے کیا پریشانی ہے اور کیا بات ہے مدے ہمارے وہی ہیں جو پہلے جو پولیسی لائی تھی سرکار نے کی گیس ٹیچر رکھیں جائیں گے ہمارے ویروت کرنے کے بعد جو پولیسی ہے اس کو تھوڑی سمیں کے لیے روک لگا دی گئی ہے پرانتو مکہ منتری اور شکشہ منتری جی کی یہ سٹیٹمنٹ رہتی ہے کہ جو پولیسی ہے وہ الیکشن کے بعد دوبارہ سے شروع کر دی جائے گی تو یہ کافی نندنی ہے کیونکہ سرکار ملکل اپنی بھول رہی ہے کہ ہم الیکشن کے لیے روک رہے ہیں سیز کو تو یہ ایک طرح سے یوہاں کے ساتھ دھوکا ہے کیونکہ لگانے تو انہوں نے الیکشن کے چکر میں ورڈوینگ کو لے لیں گے بعد پھر سے انہوں نے گیس ٹیچر رکھیں گے اور ساتھ میں مارا دوسرا مدہ جو ہے کمیشن کو لے کر ہے کیونکہ کافی لمبیس میں اسے کمیشن نہیں ہو پایا ہے تو ہم آج ہماری میٹنگ تھی یہاں پہ میٹنگ میں ہم نے ڈیسٹنگ میں دوبارہ سے ہم ایجیٹیشن سٹارٹ کریں گے جو ہمارا کمیشن کو لے کر رہے گا اگر میں آپ سے جاننا چاہوں تو آپ لوگ کمیشن کی مانگ کر رہے ہیں بیسیکلی سب سے پہلے میں جاننا چاہوں کہ آپ درشکو کو یہ بتائیں کہ کمیشن کتنا بینیفیشری ہے خاص کر ان سٹوڈنٹس کے لیے ان اب بیارتیوں کے لیے جیسے آپ سفر کر رہے ہیں تو کیا بیسیکلی ہے کیوں کمیشن کی کیا ضرورت ہے سر دیکھے کافی چار پانچ سالوں سے جو یہ پرشکشو ہیں جو ادھیاپک بننے کے لیے کمیشن کا ویڈ کر رہے ہیں لازٹ کمیشن جو ہے دوزر انیس میں ہوا تو تب سے لیکر پردیش بار کی جو یوہ ساتھی ہیں وہ لائی ویڈیو میں بیٹھے ہیں اور تیاریاں کر رہے ہیں اس ہوپ میں کہ کوئی بھی سرکار آتی ہے پرانی سرکار ہو یا نئی سرکار ہو کوئی بھی سرکار ہو وہ کمیشن کرائے گی اگزام نکالے گی پرانتو ایسا ابھی تک کچھ بھی نہیں ہوا ہے گورنمنٹ آتی ہے اپنے میں انویسٹوں میں نئے نئے وادے کرتی ہے بڑے بڑے وادے کرتے ہیں کہ ہم کمیشن کرائیں گے شکشک بھرتی کرائیں گے پرانتو جب گراؤنڈ لیول پر دیکھیں تو ایک بھی کمیشن نہیں ہوتا ہے ایک بھی بھرتی جو ہے دیکھنے کو نہیں ملیے تو پردیش میں لاکھوں جو بیروزگار ہوا ہیں ان کا شوشن ہو رہا ہے اس طرح سے تو سرکار کو جلدی سے جلدی کمیشن کی نوٹیویشن نکال دینی چاہیے اس لیٹ لتیفی کی وجہ کیا دیکھتی ہے چینل کے مادین سے بھی ہم اپنی آواز بار بار اٹھاتے آ رہے ہیں پردیش سرکار سے گفار لگا رہے ہیں جو پردیش کے نو لاکھ بیروزگار ہوا ہے ان سبی کی بات کر رہے ہیں سب سے بڑا ایشو یہ ہے آپ نے کمیشن کی بات کی کمیشن کی بات بھی آپ نے ہمارے ساتھی کے ساتھ کی کیوں کمیشن ہونا کیوں ضروری ہے کمیشن ہونا اسی لیے ضروری ہے کیونکہ پردیش کا جو یوہ ہے وہ میریٹ بیس کے لیے تیار نہیں ہے وہ آپ کی اس گیس پیچر پولیسی کا ویدود کر رہا ہے وہ لائیبری میں بیٹھ کر پانچ پانچ چھ سال تک اپنی تیاریاں کر رہا ہے اس کو موقع دو ہم تو آپرچنٹی کی بات کر رہے ہیں ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں آپ ہم کو جواب دو ہم آپرچنٹی کی بات کریں ایک آپرچنٹی ہو جس میں سارے جتنے بھی ساتھی ہیں جو بھی تیاریاں کر رہے ہیں ان کو ایک ایک وال موقع ملے ایک تو یہ بات ہوگی دوسری بات یہ ہوگی کمیشن کیوں ضروری ہے میں ادیابک ورک جو ہمارے بھاوی ادیابک ہیں ان کے لیے یہ کہنا چاہوں گا کیونکہ ماننیم مکھے منتری جی کہتے ہیں کہ ہم گلوطہ شکشہ کو بڑھاوا دینے کے لیے اس پالسی کو لائے ہیں گلوطہ شکشہ کا جو ایم ہے جو لکش ہے اس کو پورا کرنے کے لیے کون کون سے اوبجیکٹیوز ہیں شاید ماننیم مکھے منتری جی ان چیزوں میں چوک کر رہے ہیں جہاں تک ہم شکشہ کی کشتر کو سمجھتے ہیں جانتے ہیں گلوطہ شکشہ کو اگر لانا ہوگا تو اس کے لیے آپ پہلے تیچر کو ایپوئنٹ کرنا ہوگا وہ بھی ویسا جو گلوطہ شکشہ کی اوبجیکٹیوز ہیں ان کو پورا کرنے میں آپ کا سیوگ دے وہ میریٹ بیس سے نہیں آئے گا دیکھئے چائلڈ سائکلوجی ہے اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کلاس روم انڈرسٹینڈنگ ہے ان ساری چیزوں کو سمجھنا پڑتا ہے پلس ٹو کی میریٹ بیس پہ آپ ٹیچر کو لگاؤگی کیا پلس ٹو میں آپ بچوں کو وہ پڑھا رہے ہو وہ ٹرینڈ کر رہے ہو جنسی ہی نہیں ہے جو کمیشن کو کنڈکٹ کروا سکے ایکزام کروا سکے راجے چین آیوگ پچھلے تیرہ مہینوں سے بنگ پڑا ہے جو ایسے سی تھا پلانا تھا وہ بنگ پڑا ہے راجے چین آیوگ کی نوٹیفکیشن ہوگی ہے فنکشنگ نہیں ہو رہی ہے فنکشنگ میں کہاں دکت ہے وہ ہم نہیں ڈیسائیڈ کریں گے آپ لوگ بیٹھے ہیں آپ لوگ ڈیسائیڈ کریں گے ہمارا پردیش سرکار سے یہی مانگ رہے گی کہ راجے چین آیوگ کو جل سے دل اس کو فنکشنل کیا جائے تاکہ جتنی بھی پردیش کے بیلوزگار ہوا ہے کسی بھی فیلڈ میں وہ تیاریاں کر رہے ہیں تاکہ ان کا کمیشن ان کا پیپر ہو سکے دوسری بات آپ کے پاس ایک اجنسی پی ایسی ہے سٹیٹ پی ایسی ہے سٹیٹ پی ایسی کے تھرو بھی کروا سکتے ایون کی ریکویزیشن گئی ہے جی بیٹی اور ٹی جی ٹی کی ریکویزیشن گئی ہے اس پہ ابھی ریپلائی نہیں آیا ہے پی ایسی کا وہ دیکھنا باقی ہے کہ کیا پی ایسی اپنے جو ان کا سکیجول ہے پورے سال کا ایئر کا جو سکیجول رہتا ہے کیا اس میں وہ اجیسٹ کر سکتے ہیں ان بھرتیوں کو ان کمیشن کو اجیسٹ کر سکتے ہیں پی ایسی ایسی ایسا نہیں ہے وہ ٹیچر کی بھرتیاں تو کروا سکتے ہیں میں بھی ایک دو کمیشن وہ کروا بھی دیں کیا پردیش کے پورے بیروزگار ساتھیوں کے جو انے ایگزام ہوں گے وہ نہیں کروا پائیں گے اسی لیے ونمیت تل آ رہے ہیں اسی لیے آپ جو ہیلت میں ہیلت میں بھی ویسے ہی بیکڈور بیکڈور انٹریز ہو رہی ہیں ہیلڈ ڈپارٹمنٹ پہ بھی ویسے ہی ہو رہا ہے اور آئی این پی ایچ میں بھی ویسے ہی ہو رہا ہے پی ڈبلی ڈی ویباغ میں بھی ویسے ہی ہو رہا ہے جتنے بھی بیروزگار ہمارے ساتھ ہی ہیں وہ سارے میریٹ بیس پہ لگ رہے ہیں آپ ایکزام ہی نہیں کروائیں گے تو آپ کے لیے راجی چین آئیوگ آپ کے لیے کوئی مددہ ہی نہیں ہے کیونکہ آپ ایکزام ہی نہیں کروانا چاہتے ہیں راجی چین آئیوگ کا گھن کیوں کریں گے ہے ہی نہیں ایک اور چیز جانا چاہوں گا آج آپ لوگ کی بیٹھا کوئی ہے اس میں کافی مددے اٹھائے گئے میری آپ سے جب انوپسارک طور پر بات ہوئی تو آپ نے میرے ساتھ ذکر کیا کیا مددے ہوئے اور آگے کی کیا رنیتی تائے کری جانے دیکھیں جو ہم نے میٹنگ میں ڈیسائیڈ کیا ہے ہمارے دو تین ریزولیشن تھے جو ہم نے اپنی میٹنگ میں پاس کیا ہے اس میں سے سب سے پہلا جو ہمارا مددہ ہے سب سے پہلا مددہ ہے کہ رجل چین آئیو کا گٹھن کیا جائے اور دوسرا ہمارا مددہ ہے کہ کوڈ آف کنڈکٹ سے پہلے کسی بھی طریقے سے نوٹیفکیشن نکالی جائے جو اٹھائی سو پوسٹ جو جی بی ٹی اور ٹی جی ٹی کی ریکویجیشن گئی ہے پی ایسی کو کہ اس پہ جلد سے جلد ایکشن ہو اور اس کے لیے جتنے بھی ہمارے پردیش کے بیروزگار یوہ ساتھی ہیں جو بھی ہمارے سنگٹھن کے ساتھ جڑے ہیں ان سبی کا یہی مددہ ہے کہ اگر ہماری مانگوں کو نہیں پورا کیا جاتا شملہ زیادہ دور نہیں ہے ہم ڈسٹک لیول پہ ایسیٹیشن کر رہے ہیں ہم آپ کے چینل کے مادیم سے پردیش سرکار کو اور پرشاشن کو یہ کہنا چاہتے ہیں پردیش کا نو لاک بیروزگار یوہ اگر شملہ پہنچ گیا تو شملہ میں قدم رکھنے کے لیے جگہ نہیں ملے گی اور پرشاشن اس طریقے سے نو لاک بیروزگار یوہ کو وہاں سنبھال پائے گا کس طریقے سے وہ ویوستہ کریں گے یہ دیکھنا واقع ہوگا ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ہم بے تکی باتیں کر رہے ہیں یا بے تکی مددوں پہ ہم بیٹھ جائیں اور ایسیٹیشن کر رہے ہیں بہت سارے لوگ ایسیٹیشن کر رہے ہیں ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہم ان کے مددوں کو اٹھائیں گے ان کے اپنے مددیں ہیں پر ہمارے جو مددیں ہیں وہ بلکل جینیون مددیں ہیں نہ کوئی لیٹیگیشن کا مددہ ہے نہ کوئی ہم ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں کہ آپ یہ کر لو آپ وہ کر لو جو چیزیں ہیں جس چیز کو لے کے آپ سطح میں آئے ہیں جو آپ نے وعدے کی ہیں پردیش کے بیروزگار یوہوں کے ساتھ جو آپ نے اپنے الیکشن مینی فیسٹوں میں بھی ستھائی بھرتیوں کا جو پرچار پرسار کیا تھا الیکشن کے ٹائم ہم بھی وہی چاہتے ہیں کہ آپ اپنے الیکشن مینی فیسٹوں میں جو آپ نے لکھی باتیں تھی ان کو پورا کریں that is all اس سے زیادہ ہم پردیش سرکار سے کچھ نہیں چاہتے ہیں اگر نہیں کریں گے تو سیدھی انگلی سے گینی نکلتا ہے تو انگلی ٹیڈی کرنی ہی پڑے گی تو یہ بات ہم آپ کے چینل کے مادیم سے سبھی پردیش کے بیروزگار جو ہمارے ساتھی ہیں ہم سے بھی کہنا چاہیں گے اور پردیش اور پرشاچن تک بھی اپنی بات پہنچانا جائیں گے حالانکہ دو دن کے اندر ہمارا درمچالا میں ایک ایزیٹیشن ہوگا بہت بڑے سطح پر ہوگا ہم اپنا میمورینڈم پھر سے ڈی سی صاحب کے مادیم سے دیں گے ہم نے پہلے بھی دیا تھا اور آگے بھی دیں گے اور ضرورت پڑی تو پھر ہم چھملا بھی جائیں گے یہ ہم نے آج کی میٹنگ میں چلے بہت بہت دھنیباد آپ کا میرے ساتھ جڑے